بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ معارفہ ہوتا ہے اور معارفہ کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اس پہ الف لام داخل کرتے ہیں جیسے قالمون پہ الف لام داخل کرتے ہیں ہم القالمو بنتا ہے تو وہ معارفہ بنتا ہے الف لام کا استعمال ہم کرتے ہیں معارفہ بنانے کے لئے لیکن جب ہم کسی اسم پر الف لام داخل کرتے ہیں تو کبھی کبار یہ لام پڑھا جاتا ہے اور کبھی کبار لام نہیں پڑھا جاتا ہے اس اعتبار سے جو ہمارے حروف الحجائیہ ہے جو کی 28 ہے ان 28 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جب ہم ان پر لام داخل کرتے ہیں تو لام پڑھا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں لام پڑھا نہیں جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسم شروع ہوتا ہے تو وہ حروفی حجائیہ جو 28 ہیں ان میں سے ہی کسی حرف سے شروع ہو جاتے ہیں کوئی بھی لفظ اگر آپ دیکھیں گے تو چونکہ انہی حروف سے جن کو ہمارے حروف الحجائیہ بولتے ہیں انہی حروف سے مل کے الفاظ بنتے ہیں اور جب الفاظ بنتے ہیں تو جو پہلا حرف ہوگا اس لفظ کا وہ بھی حروفی حجائیہ میں سے ہی ہوگا اور حروفی حجائیہ ٹوٹل میں ہے 28 تو 28 جو حروف الحجائیہ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان پہ الفلام داخل کیا جاتا ہے تو لام پڑھا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جب ان پہ الفلام داخل کیا جاتا ہے تو لام نہیں پڑھا جاتا ہے اس اعتبار سے جو ہمارے الحروف الحجائیہ ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ الحروف القمریہ مون لیٹرز قمرن بولتے ہیں مون کو چاند کو الحروف القمریہ مون لیٹرز اور الحروف الشمسیہ سن لیٹرز شمسن بولتے ہیں سن کو سورج کو اس اعتبار سے الحروف الشمسیہ سن لیٹرز اور الحروف القمریہ مون لیٹرز تو ہم نے کہا ہے کہ جو حروف حجائیہ ہے وہ کتنے ہیں ٹوٹل میں 28 یعنی جن سے کوئی بھی لفظ شروع ہو سکتا ہے تو 28 جو حروف ہیں ہمارے الحروف الحجائیہ ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے کچھ حروف ایسے ہیں جب ان سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے تو لام پڑھا جاتا ہے ان کو ہم نے کیا بولا الحروف القمریہ تو اور کچھ ایسے حروف ہیں جب ان سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے کوئی ورڈ شروع ہوتا ہے تو اس حالت میں لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ جو اس سے ماہ قبل متحرک حرف ہوگا اس کو سیدھے اسلام کے بعد والے حرف سے جوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے اس اعتبار سے ہم نے حروف کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ٹوٹل حروف ہے ہمارے پاس 28 28 میں سے اگر ہم اس کو دو حصے کریں گے سیدھے اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے کہ 28 جو ہے وہ ہوگے 14 پلس 14 14 الحروف القمریہ ہے اور 14 ہے الحروف الشمسیہ 14 جو حروف ہی جائے ہیں 28 ان میں سے 14 ہے جو الحروف القمریہ ہے اور 14 ایسے ہیں جن کو ہم الحروف الشمسیہ بولتے ہیں یعنی 14 حروف ایسے ہیں جب ان سے کوئی ورڈ شروع ہوگا اس لفظ کا جو لام ہے اس لفظ کے سٹارٹنگ میں جو حرف لام ہے تو اس لام کو پڑھا جائے گا اور 14 حروف ایسے ہیں جب ان سے کوئی ورڈ شروع ہو جاتا ہے تو جب ہم اس پہلے لام داخل کرتے ہیں تو اس لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ اس سے ماں قبل متحرک حرف جو ہوگا اس کو سیدھے اسی حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے الابو جو ورڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ال پڑھا ال یعنی لام کو ہم نے پڑھا اس کے بارے کے ساتھ آپ دیکھیں گے اتاجرو اتاجرو اور کو دو بار پڑھتے ہیں بلکہ یہاں پہ جو حرف القمری ہے اس کے بریکس ہے یہاں پہ ہم لام کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو حرف ہے اس پہ شدہ نہیں ہے اس پہ شدہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے ہم نے حروف کو دو حصوں میں تقسیم کیا الحروف الشمسیتو جن کو ہم سن لیٹرز سن لیٹرز یا سولر لیٹرز کہتے ہیں اور دوسری قسم ہے الحروف الشمسیتو سن لیٹرز یا سولر لیٹرز کہتے ہیں اور جو دوسری قسم ہے الحروف القمریہ ان کو ہم مون لیٹرز کہتے ہیں مون لیٹرز یا لیونر لیٹرز کہتے ہیں الحروف القمریہ ایسے حروف ہیں جن پہ اگر علف لام داخل کیا جائے تو لام کو پڑھا جاتا ہے اور الحروف الشمسیتو ایسے حروف ہیں جب ان پہ علف لام داخل کیا جاتا تو لام کو پڑھا نہیں جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الحروف القمریہ یہاں پہ لکھا ہے حمزہ اور حمزہ سے جو ورڈ انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے الابو فادر تو ہم پڑھیں گے اس کو ال یعنی لام کو پڑھنا ہے باب اس سے انہوں نے ورڈ لکھا ہے باب باب انہوں نے دروازہ ہوتا ہے الیف لان داخل کریں گے تو ایک ہی پیش رہے گا جیسے کہ ہم نے گزرشتہ درس میں پڑھا تو ہم پڑھیں گے ال بابو ال بابو یہاں پہ لام کو پڑھا جا رہا ہے اسی طرح جیم سے جو بھی ورڈ شروع ہوگا اس پہ جب الیف لان داخل کریں گے تو لام کو پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے الجنت اسی طرح سے الحمار گدھا جنت منزباغ یا جنت الحمار گدھا ڈنکی خوا خبزو الخبزو یہاں پر بھی لام کو پڑھا جاتا ہے یہاں پر بھی لام کو پڑھا جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں الخبزو السفر اس اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی لام کو پڑھا جا رہا ہے اسی طرح سے این این سے جو ورڈ شروع ہوگا اس وقت بھی لام کو پڑھا جائے گا لکھا ہے ال عین عین کا مطلب ہے آنک یا چشمہ بھی جو ہے تالاب وہ بھی ہے اس سے مراد بلکہ اس کے 36 میننگز ہیں آربک میں یہاں پر بھی لام کو پڑھا گیا ہے اسی طرح ہے غین دوپیر کا کھانا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کو پڑھا جا رہا ہے فا سے جو بھی لفظ شروع ہوگا اگر اس پہلے لام داخل کریں گے تو لام کو پڑھا جائے گا ہم پڑھیں گے فم بولتے ہیں مو کو موت کو چاند لام کو پڑھا جا رہا ہے کتہ اسی طرح میم سے جو بھی بورٹ شروع ہوگا آرے فلام داخل کیا جائے گا تو لام کو پڑھا جائے گا الماؤ واو مام is water اسی کی اسم تذگیر ہے موائی جو عرب میں بہت بار استعمال کیا جاتا وہ کہتے ہیں ارید موائی ارید موائی تو وہ اس کا اسم تذگیر ہے الولدو لڑکا تو یہاں پر بھی لام کو پڑھا جا رہا ہے الولدو لڑکا الہوا الہوا ایر ہوا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں لام کو پڑھا جا رہا ہے یا الیدو ہینڈ ہاتھ تو یہاں پر بھی لام کو پڑھا جا رہا ہے اس کے بار ایک ساپ دیکھیں دوسرا والا جو حصہ ہے ہمارا الحروف الشمسیتو کا تا تا سے جو بھی لفظ شروع ہوگا تو اگر اس پہ لام داخل کیا جائے گا تو الیف لام کو نہیں پڑھا جائے گا تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا ہم سیدھے پڑھیں گے اتاجرو اتاجرو اسی طرح سا تو ہم لام کو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے سیدھے اتاجرو ٹریڈر بزنس من اتاجرو کپڑا اسی طرح ڈال عدیقو عدیقو نہیں پڑھیں گے عدیقو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے سیدھے عدیقو یعنی یہ جو عالیف ہے اس کو ہم سیدھے دال کے ساتھ جوڑیں گے لام کو چھوڑیں گے ٹھیک ہے زال عزہابو عزہابو سونا دیقو منز مرگا کوٹ عزہابو منز سونا گولڈ عزہابو اسی طرح ہے عرّجلو عرّجلو لام کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں عرّجلو من آدمی الزہراتو الزہراتو فلاور فول اس کے بعد ہے السامکو السامکو لام کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں السامکو مچھلی فش الشمسو لام کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں سیدھے علف کو شین سے جوڑ رہے ہیں الشمسو سن سورج سیدھے علف کو سواد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سینا مہمان سیدھے علف کو بہت کے ساتھ جوڑتے ہیں لام کو نہیں پڑتے ہیں اسی طرح علف کو توا کے ساتھ جوڑتے ہیں وقت زہر جو ہیں دوپیر کا وقت تو ہم سیدھے علف کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں لام کے ساتھ لیں کون سا لام دوسرا والا لام پہلا والا لام جو ہے وہ گر جاتا ہے اور ہم سیدھے علف کو اس دوسرے والے لام کے ساتھ جوڑتے ہیں سیدھے ہم اس کو پہلے والے لام کے ساتھ جوڑتے ہیں انجمو انجمو نون جو حرف ہے اس سے جو ووڈ شروع ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں انجمو انجم سٹار تارا تو ہم نے علف کو سیدھے نون کے ساتھ جوڑا اسی طرح یہ جو ہے یہ اس طرح سے یہ بھی فورٹین مکمل ہو چکے ہیں تو ہمارے پاس دو قسم کے حروف ہے الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ الحروف القمریہ جو ہے ان پہ جب علف لام داخل کیا جاتا ہے اس وقت لام کو پڑھا جاتا ہے الحروف الشمسیہ جو ہے ان سے جب کوئی ووڈ شروع ہوتا ہے اگر ہم اس پہ علف لام داخل کریں گے تو اس وقت ہم لام کو نہیں پڑھیں گے اس وقت ہم لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ جو علف ہوگا اس کو سیدھے ہم جوڑیں گے اس حرف سے جو الحروف الشمسیہ میں سے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے الحروف القمریہ الحروف الشمسیہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ ان کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کیسے یاد رکھیں گے کہ الحروف القمریہ کون ہے اور الحروف الشمسیہ کون سے ہے سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے کہ جو الحروف القمریہ ہے ان کا جو مخرج ہے یہ جو ادا ہوتے ہیں کچھ ہم کہتے ہیں الحروف الحلقیہ ہے جو حلق سے نکلتے ہیں کچھ الحروف النتئیہ ہے جس میں دانتوں کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح کچھ الحروف الجوفیہ ہے جو موہ کے خالی سے نکلتے ہیں کچھ الحروف شفویہ ہے یعنی جو ہونٹوں کو ملا کے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کر کے ہم مخارج کے اعتبار سے حروف کو تقسیم کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں گے سمپل سا طریقہ جو ہے الحروف القمریہ ایسے حروف ہے کہ ان کا جو مخرج ہے ان کا جو مخرج ہے اس میں زبان جو ہے زبان لسان جو ہماری ٹنگ ہے اس کا پہلا والا حصہ استعمال نہیں ہوتا جو اس کا ٹپ ہے نا وہ استعمال نہیں ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوتا الحروف القمریہ جو ہے ان کا جو مخرج ہے اس میں زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے ٹپ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا وہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی ان میں سے دیکھیں حروف القمریہ کا جو ہے مثال با با اس میں زبان کا والا حصہ جو ہے استعمال نہیں ہوتا اسی طرح جیم اس میں بھی زبان کا جو پہلا والا حصہ ہے ٹپ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا اسی طرح حا اس میں زبان کا ٹپ استعمال نہیں ہوتا خا اس میں زبان کا ٹپ استعمال نہیں ہوتا اس کے بارک صاحب دیکھیں گے الحروف الشمسیہ جو ہے اس میں زبان کا ٹپ استعمال ہوتا ہے جو زبان کا ٹپ ہے اس کو ملانا پڑتا ہے سنایا علیہ کے جڑوں کے ساتھ ہم پڑتے تا تو زبان کا ٹپ استعمال ہوا اسی طرح اثا تو اثا میں آپ دیکھیں زبان کا ٹپ استعمال ہوتا ہے سنایہ علیہ کے کناروں کے ساتھ تو اس میں زبان کا ٹپ استعمال ہو رہا ہے تو الحروف القمریہ میں زبان کا ٹپ استعمال نہیں ہوتا ہے الحروف الشمسیہ میں زبان کا ٹپ استعمال ہوتا ہے پہلی فرق آپ یہ جانتے ہیں دوسرا جو ہے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو ایک فارمولا کے ذریعے اور فارمولا کیا ہے فارمولا ہے آپ یاد رکھیں گے اگر آپ عربی میں یاد رکھیں گے تو آپ رکھیں گے ابغا حجکا وخف اقیمہو ابغا حجکا وخف اقیمہو ابغا حجکا وخف اقیمہو تو یہ والی فارمولا اگر آپ یاد رکھیں گے ابغا یعنی حمزہ یہ جو حروف ہے یہ سب کے سب الحروف القمریہ ہے یہ سب کے سب الحروف القمریہ ہے ابغا حجکا وخف اقیمہو یعنی اپنی حج کے اخلاص پہ آپ دیان دیں اور اس کے باطل ہونے سے آپ ڈریں کہیں آپ کا حج باطل نہ ہو جائے ابغا حجکا وخف اقیمہو یہ فارمولا ہے اس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں یہ الحروف القمریہ ہے اس کے بارکس جو بچتے ہیں وہ الحروف شمسیہ ہے تو ایک تعلیم سے پوچھا گیا تھا بتایا الحروف القمریہ کون سے اس نے بتایا حروف شمسیہ کو چھوڑ کر جو حروف ہے وہ الحروف القمریہ ہے پھر اس کو بولا گیا اچھا الحروف شمسیہ بتا کون سے اس نے کہا حروف شمسیہ وہ ہے جو حروف کمریہ کو چھوڑ کر ہے یعنی نہ اس نے وہ بتایا نہ یہ بتایا دونوں میں سے آپ کو ایک یاد رکھنا پڑے گا پھر ان کو چھوڑ کر جو ہوں گے وہ حرف شمسیہ ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم یاد رکھیں کہ الحروف القمریہ کون سے ہے پھر ان کو چھوڑ کر جو ہوں گے وہ الحروف شمسیہ ہوں گے جیسے تا آپ ڈونڈیں گے اس فارمولا میں آپ کو تا کہیں پہ نہیں ملے گا سا آپ کو کہیں نہیں ملے گا دال اس میں آپ کو دال کہیں نہیں ملے گا زال اس میں آپ کو زال کہیں نہیں ملے گا حروفی قمریہ کو آپ ڈونیں گے اس میں تو سب کے سب ملیں گے حمزہ پہلے با یہاں ہے غین جو ہے یہ بھی حروفی قمریہ میں سے ہیں نیچے چاہیں تھوڑا حا یہ بھی ہے جیم یہ بھی ہے تو اسی طرح کر کے یہ جو ہے ابغا حج کا وخف اقیمہو یہ سب کے سب الحروف القمریہ کی جو ہے اس کی فارمولا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ اردو میں بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں حق کا خوف حق کا خوف عجب گم ہے عجب گم ہے یہ فارمولا ہے اردو میں اس کو یاد رکھنے کے لئے حق 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 کا حمزہ یہ بھی چودہ حروف ہے جو کہ حرفی قمریہ ہے یعنی دو یہ جو دونوں فارمولا ہے ایک عربی میں ہے ایک اردو میں ہے یہ دونوں فارمولا ہے حرفی قمریہ کو یاد رکھنے کے لئے حرفی قمریہ کو یاد رکھنے کے لئے اور ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ الحروف الشمسیہ کہلائیں گے کہا جاتا ہے کہ الحروف القمریہ جو ہے ان کا لام کیوں پڑھا جاتا ہے اور الحروف الشمسیہ کا لام کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں اب یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں ایسے ہی کہتے ہیں کہ قمر جو ہے قمر جو چاند ہے جب وہ نمدار ہوتا ہے سما پہ جب وہ نمدار ہوتا ہے آسمان پہ تو تارے دکھتے ہیں تو تارے دکھتے ہیں یہ جو لام ہے لام یہ بھی تاروں کے مانند ہے یہ جو لام ہے یہ بھی تاروں کے مانند ہے جب چاند ہوگا تو لام دکھے گا تو تارے دکھیں گے لیکن جب شمسن ہوگا سورج ہوگا تب یہ تارے نہیں دکھتے ہیں تب یہ تارے نہیں دکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب سورج کے ہوتے ہوئے تارے نہیں دکھتے ہیں تو یہ لام کیا چیز ہے تو یہ لام کیا چیز ہے تو اس لئے یہ لام بھی نہیں دکھتا ہے سیدھے ہم حرفی شمسی کو ہی پڑھتے ہیں ایک بات دوسری بات آپ یاد رکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحروف القمریہ کا لام پڑھا جاتا ہے الحروف الشمسیہ کا لام نہیں پڑھا جاتا ہے دوسری بات آپ یاد رکھیں گے یہ جو حرفی قمریہ ہے یا حرفی شمسیہ ہے ان کا لام پڑھا جانا یا نہ پڑھا جانا ایک بات ہے جو ہم نے ابھی سیکھی کہ کب پڑھا جاتا ہے کب نہیں پڑھا جاتا ہے لیکن جو اس کے حمزہ ہے جو اس کے سٹارٹنگ میں یہ علیف ہے نا جس کو ہم حمزت الوصل بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں حمزت الوصل حمزت الوصل اس کو ہم بولتے ہیں حمزت الوصل کیا ہے کہ جب یہ سٹارٹنگ میں ہو تب اس کو پڑھا جاتا ہے لیکن اگر یہ پیچھ میں آتا ہے اگر یہ بیچ میں آتا تب اس کو نہیں پڑھا جاتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا العبو لکھا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہم کبھی لکھیں گے کوئی جملہ مثال پھر لکھیں گے اب تب علیف کو بھی نہیں پڑھا جائے تب ہم پڑھیں گے سیدھے من العب تب علیف کو بھی نہیں پڑھا جاتا اس کو ہم بولتے ہیں یہ جو حمزہ ہے نا سٹارٹنگ میں اس کو ہم بولتے ہیں حمزت الوصل حمزت الوصل حمزت الوصل the connecting حمزہ یعنی جھوڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی حرف اور ہے کوئی ورڈ اور ہے تب اس حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا جیسے آپ پڑھتے ہیں من پھر ہے شیطان تو ہم کیا پڑھتے ہیں من الشیطان تو علف کو ہم نے چھوڑا ہے ٹھیک ہے من الشیطان الرجیم تو اس علف کو بھی چھوڑا ہے ہم نے اگر شمسی ہے تو لام کو بھی چھوڑتے ہیں اگر کمری ہے تو لام کو پڑھتے ہیں لیکن علف کو چھوڑتے ہیں جب اس سے پہلے کوئی اور آ جائے ٹھیک ہے اگر یہی سٹارٹنگ میں ہے تب ہم اس علف کو پڑھیں گے مثال ہم نے پڑھا ہے القalamو مقصور تو ہم علف کو پڑھ رہے ہیں لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں والقلامو مقصور تب ہم پڑھتے ہیں وَالْقَلَمُ تب ہم علف کو نہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وَالْقَلَمُ مَقْصُورٌ میں ہم علف کو پڑھتے ہیں لیکن جب کوئی جملہ ہوتا ہے جیسے وَالْقَلَمُ مَقْصُورٌ تب ہم وَاوْا کو سیدھے لام سے جوڑتے ہیں حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ جو در کنیکٹنگ حمزہ ہے حمزت الوصل ہے اس کو ہم صرف تب پڑھتے ہیں جب یہ سٹارٹنگ میں ہو جب بیچ میں ہو تب ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں تو اس طرح کر کے الحروف الشمسیہ اور الحروف القمریہ میرے خیال سے آپ لوگوں نے اچھی سے سمجھے ہوں گے اب ان کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے حروف شمسیہ ہے اور کون سے حروف قمریہ ہے تمرین ہے ایکزرسائز ہے اقرائر کلمات اللہ حتیہ آنے والے کلمات کو آپ پڑھیں وَقْتُبَا اور ان کو لکھو مُرَعِعِن اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کس چیز کا قوائدہ نتقی لام التعریف جو لام التعریف ہے اس کو لام التعریف بولتے ہیں جو ہم علی فلام سٹارٹ میں کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں لام التعریف پڑھنے کا جو قوائد ہیں اس کو دہن میں رکھیں گے مَالْحُروفَ القمریہ وَالْحُروفَ الشمسیہ قمری حروب کے ساتھ اور شمسی حروب کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو شکلیں منی ہوئی ہیں ان کے نیچے جو الفاظ دیئے ہوئے ان کو پڑھنا ہے جیسے کیا ہم اس کو پڑھیں گے الْبَئِتُ ہم پڑھیں گے ابْبَئِتُ انہیں لام کو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے الْبَئِتُ اَدْدِقُ الْمُدَرِّسُ الْبَابُ اَتْطَعَلِبُ کیونکہ اس پہ حرکات ڈالی ہوئی ہیں اس لئے آپ کے لئے یہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر ان سے حرکات ہٹا دی جائے تب آپ کو دیکھنا ہے کہ کون حرفی کمری ہے کون حرفی شمسی ہے یعنی کون سا ورڈ حرفی کمریے سے شروع ہوتا ہے تو اس کا لام پڑھا جائے گا اور کون سا ورڈ حرفی شمسیے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا لام نہیں پڑھا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی اچھے سے سمجھا ہوگا اس طرح کر کے آج کا جو درس ہے یہ بھی مکمل ہو گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جزائی خیر دے ہم اسی پہ اکتفا کریں گے سبحانہ اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اعتوب الیک